اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں مونسون کے حوالے سے جو آج کل مونسون آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے سکن کے متعلق چار ٹپس ایک سیمپل سی چپس ہیں جو آپ فالو کریں گے تو آپ کے سکن ہیلتی لگے گی جو ایک تو ڈیمیج ہو جاتی ہے اس موسم میں سکن یعنی ڈل لگنے شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اکنی بہت زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ موسم میں ہمینیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے سکن میں آہر وقت آئل رہتا ہے اور پسینہ بھی آ رہتا ہے جس کے حال سے پورس بھی اوپن ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر اکنی، دانے، بلیک ہرٹس، وائٹس، بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چار سیمپل سٹیپ کر لیں گے اور اس کو اپنی سکن کے لیے روٹین میں یعنی کہ آپ اس کو شامل کر لیں گے روز مراکی تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا تو چلتے ہیں پہلے سیمپل سا فرس سٹیپ میں بتاتی ہوں وہ کون سا ہے تو جی پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے ایکسفیلیشن جو ایکسفیلیشن ہے یعنی کہ ہم نے وہ ایک یعنی کہ سکرپنگ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی سکن کی جو آرٹر لیئر ہوتی ہے جو ہماری باہر کی جو جلد کی ایک سکن کی جو لیئر ہے اس کے اوپر ڈیٹ سکن آ جاتی ہے جو ہم نے ایکسفیلیشن کے ذریعے اس کو ختم کر دینا ہے لیکن اس کو بڑے اتحاسے کرنا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو سکن ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے اس کا ایک سمپل سا آپ کو میں بتا دیتی ہوں میں آپ کو دخواب ہی دوں گی ساتھ دیکھ آپ کو نظر آئے گا ویڈیو میں ٹیمیٹو جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں ایزیلی کہ ایک ٹیمیٹو لیں اس کو کٹ کر لیں اور اس کے اوپر چینی لگائیں اور اس کو ہلکی ہاتھوں سے اپنے چہرے پر اپنے ڈرب کرنا ہے اور یہ آپ نے دو سے چار منٹ تک کرتے رہنا ہے اور پھر تھوڑے در اس کو لگائے رہنے اس کے پاس چہرے کو دھولیں یہ آپ کی سکن سکرپ ہو چکی ہے یعنی کہ جو اوپر آپ کی ڈیرڈ سکن ہے اگر آپ کو ٹیمیٹو سوٹ نہیں کرتا تو آپ کوفی والا بھی جو میں نے کوفی کا فیشل بتایا اگر آپ میرے ویڈیو میں جائیں گے تو آپ سے پہلے بتایا آپ مکس کر لیں اور اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس طرح بہت ساری ہے اگر دی آئے وی بہت زیادہ سکرپنگ ہے جو میں نے اپنے ویڈیو میں دکھائی میں اس میں سے کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کوئی چیز بتا دیں جو تو میں جو ہوں تو اگر آپ کوئی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ خرید سکتے ہیں میں نے آن لائن میں پایا تھا یہ آن لائن ہی آویلیبل ہے تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے لیکن یہ آپ کے اوپر ہے یہ بھی بہت اچھا آپ کو ریزلٹ دیتا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ پاورڈر کی صورت میں ہے اور اس کے اندر پانی ملا کے اور اس کے بعد تھوڑا سا سکرپ کر کے دو میرے بعد آپ چہرے کو دھو سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے ریزلٹ دونوں کا سیم ہوگا چاہے آپ وہ کریں چاہے یہ کریں ٹھیک ہو گیا ایک سیمپل سا سٹیپ ہے اور یہ آپ نے کیونکہ مونسون کا موسم ہے اور ڈیٹسکین بہت زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ پسینہ اور ہر وقت پسینہ اور رہتا ہے چہرے پر کیا کہتے ہیں آئیل بھی رہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ہر دوسرے دن سکرپنگ ڈالیں اگر نہیں کر سکتے آپ پھر ہفتے میں کم سے کم دو دفع کریں اور اگر ہفتے میں دو دفع کریں تو اس کو پھر آپ نے دس منٹ تک سکرپنگ کرنا ہے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ یہ تو ہلکے ہاتھ سے ہی ہوگا اس کو آپ سکت کر لیں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن جو چھینی جس میں آپ نے ڈالنی ہے تو وہ آپ نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ سیپ کی طرف وہ بھی انتہائی ایزی جو آپ آرام سے کر سکتے ہیں اور وہ ہے ٹوننگ سکن کو ٹونر جو ہمارے سکن ٹونر چاہیے ہوتا ہمیں ایک تو میں نے ڈی آئی وائی کا ٹونر آپ کو ٹونر لنک دے دوں گی وہ بتایا آپ نہیں تو آپ گلوکو ایسٹ والا ٹونر لیں اور جو کیمکل والا نہ ہو جو پرفیوم جس کے اندر نہ ہو ٹھیک ہے کیمکل سپری گلوکو ایسٹ والا لیں اور اگر آپ دیکھیں یہ ہے گلو ٹونر یہ بھی میں نے آن لائن ہی پرچیس کیا تھا اس میں گلوکو ایسٹ ہوتا ہے یہ اگر آپ نے ٹونر یوز کرنا ہے تو یہ آپ رات کا ٹائم کیونکہ اس کے بعد دن کے ٹائم پر جو آپ کے سن کے سامنے نہیں جاتے اگر جانا ابھی بہت امرجنسی ہو تو آدھے گھنٹے بعد جاتے ہیں تو آپ کو اوپر ہے چاہے آپ یہ ٹونر لیں یا ڈی آئی وائی کا ٹونر لیں اگر آپ ڈی آئی وائی ٹونر بنائیں گے تو آپ نے جتی دفعہ مود ہونا ہے اس کے بعد ٹونر کرنا ہے ٹونر کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو اوپن پورز ہوتے ہیں اس کو بند کر دیتا ہے یعنی کہ دانے نہیں نکل سکتے اور چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ دانے بھی نکلیں گے اوپن پورز پر نہ بلیک ہرز آئیں گے اور نہ ہی بلیک ہرز آئیں گے ٹھیک ہو گیا اب ثرد سٹیپ ہے وہ بھی انتہائی ایزی ہے وہ ہے ماسک یا تو مارکٹس میں بہت زیادہ شیئر ماسک آئی ہوئی ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی شیئر ماسک جو ہوتا ہے مارکٹس میں بھی نہیں تو آن لائن میں آپ کو پھیلے گا ایزیلی اویلیبل ہے تو اس کو اندر صرف آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے آپ نے جو روز وارٹ کا سپری یا روز وارٹ کی بیشو خیشی جو ہوتا ہے اس کو آپ ڈالیں اس کو مکس کریں اور چہلے پر لگا لیں کیونکہ یہ skin کے اوپر جو ایکسرا آئل ہوتا ہے اس کو آپ کی اچھی لکھتی ہے لیکن آپ کے ایکسرا ڈرائ سکن ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پلے مارکٹس نہ استعمال کریں تو آپ اس کے جگہ شیئر ماسک استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کا جو ماسٹرائزر ہوتا ہے جو آپ کی skin کی ضروری ہوتا ہے اس کو لگ کر لیتا ہے اور بے تہاشا مارکٹس میں آئے ہوئے ہیں اور جو آپ کی رینج میں آتا ہے سستے سے لے کے یعنی کہ 100 سے لے کے 1000-2000 تک بھی ہیں یہ ایک سیمپل سٹیپ ہے جو ہے کہ آپ میک اپ کا استعمال کم سے کم کریں یا کیونکہ یہ موسم میں جو میک اپ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں تو یا تو نیچرل انگیڈنس والے میک اپ بھی کیونکہ جو آپ کے پتہ ہے کہ موسم میں ہنجمیٹی بھی ہے تو جب آپ کیمیکل چہرے پر اپلائے کرتے ہیں اور ہم زیادہ بہت بھول جاتے ہیں مو دھونا یا کچھ اس کو واش نہیں کرتے وہ سکن کو دیمیش کر دیتے ہیں اس موسم میں آپ کی میک اپ نیچرل ویسے بھی نیچرل لوک والے میک اپ چل رہے ہیں تو آپ نیچرل لوک والے میک اپ کریں لائٹ سے لائٹ نیچرل لوک میک اپ میں میک اپ تو سارا ہی لگاتے ہیں لیکن دوسری فارم ہوتی چیک کر لیں یہ کیمیکل والے نہ ہو اور پروفیوم والے جس میں آٹیویشل سمیلز ڈالے جاتے ہیں وہ پلیس استعمال نہ کریں اور بس یہ فور سٹیپ سمپل سٹیپ ہے اس کو فالو کریں تو آپ کی سکن بہتے نہیں لگے گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک اور سبسکرائب زور کیجئے گا اللہ حافظ